بڑے بتاتے ہیں کہ بحری جہاز منزل کی طرح فرواں دوا تھا راستے میں سمندری ڈاکوں نے حملہ کر کے سمان لوٹ لیا اور لوگوں کو نقصان پہنچایا مسافروں میں ایک ننہ بچہ بھی تھا اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ بچے کو تختے پر لٹا کر سمندر میں چھوڑ دے فرشتے نے دامیل کی تختہ مسوم بچے کے لیے محفوظ کشتی اور سمندر کی لہرے آرام دے بستر بان گئی بچہ لہروں کی آغوش میں اوپر نیچے دولتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا کسی آبی جانور نے اسے نقصان نہیں پنچایا دوستو کیا آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب دنیا میں ایک ایسی طاقتور قوم آباد تھی جو پہاڑ تراش کر اس میں بڑی بڑی امارتیں بناتی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بدوں کو خدا مانتی تھی اس قوم کا نام تھا قوم آدھ آدھ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا اور شداد آدھ کا بیٹا تھا شداد ظالم بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس کے شاہی تحت تخت کے دونوں طرف گد کی تصفیریں تھی گد ایک مردہ خور پرندہ ہے ایسا پرندہ ہے جو مردار جانوروں کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے ہم جس قسم کی چیزیں پسند کرتے ہیں ان کی صفات ہمارے اندر ظاہر ہوتی ہیں شداد کو گد پسند تھے اس کے اندر گد کی صفات آ گئی تھی پندرہ دن تک پیارے بچو پندرہ دن تک دو دو وقت مچھلی کھائیں پسینے میں مچھلی کی بو آئے گی اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ کی ہدایت کے لیے حضرت حود علیہ السلام کو بیچا حضرت حود نے لوگوں کو بد پرستی سے منع فرمایا اور بتایا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں اور وسائل کا شکر ادا کرو اور غرور نہ کرو لوگ نہیں مانے حضرت حود کی دعوت کی خبر شادات کو پہنچی تو اسے سخت ناغوار گزرا اس نے حضرت حود کو دربار میں بلایا حضرت حود شاہ نے بے نیازی سے تشریف لائے اور بے خفیت شاداد اور اس کے درباریوں کے سامنے اللہ کا پیغام دورایا پیغام سن کر بات دربار میں خاموشی چاہ گئے ایسی خاموشی کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی بے آواز آتی شاداد نے ایاری سے پوچھا اگر تمہاری بات مان لیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا حضرت عود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے اور جنت میں باغ عطا کریں گے جہاں نعمتوں کی فراوانی ہے شاداد بولا جنت کیسی ہے ہمیں بتاؤ حضرت عود نے جنت کا نقشہ بیان کیا شاداد مکاری سے بولا جس جنت کا لالج دے رہے ہو ایسی جنت ہم خود بنا سکتے ہیں تمہارے رب کی بنائی ہو جنت کی ہمیں ضرورت نہیں شاداد نے جنت کی تعمیر کا حکم دیا اور اللہ کی عطا کردہ وسائل سے خوبصورت باغ تریار کروایا اور باغ میں ہر وہ چیز رکھی جس کا حضرت عود سے سن چکا تھا وہ باغ ایک بڑے شہر کے برابر تھا شاداد نے باغ کا نام عرم رکھا کہتے ہیں شاداد بن عاد اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتا تھا لیکن غرور کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتا تھا روایت ہے کہ ایک روز وہ بھیس بدل کر پہاڑوں کی درف کیا وہاں غار میں بیٹھ کر آج جسے دعا کی اے اللہ میں خدا نہیں بڑائی آپ بھی کو زیب دیتی ہے لیکن میں خدای کا دعویٰ کر چکا ہوں آپ نے اتنا نوازہ ہے یہ التجاہ بھی قبول کر لیجئے کہ مجھے موت میری مرضی کے مطابق آئے جب موت آئے تو میں لیٹا ہوا ہوں نہ بیٹا ہوا ہوں کھڑا ہوں نہ چل رہا ہوں کچھ کھا رہا ہوں نہ پی رہا ہوں شاداد نے ہر وہ بات آدھ میں شامل کی دعا میں شامل کی جو اس کے حیال میں موت سے بچا سکتی تھی اللہ نے دعا قبول فرمائی باغ عرم تیار ہو گیا تو شاداد دیکھنے گیا جیسے ہی وہاں پہنچا کالے بادل ظاہر ہوئے اور نگاہ بے ساختہ آسمان کی طرف اٹھی ماتھے پل بھر لا گئے گھوڑا آگے بڑھایا تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا صورتحال یہ تھی کہ گھوڑے کے دو پیر شاداد کی جنت کے اندر اور دو پیر باہر تھے گھوڑے کو مارا مارا پیٹا تو گھوڑا ہنہنایا اور اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا شاداد گرتے گرتے بچا اسے ڈر تھا کہ گھوڑے سے گر گیا تو لوگ کہیں گے کہ ان کا خدا گر گیا یہ سوچ کر گھوڑے سے اترنے لگا تو ایک غلام نے ہاتھ آگے بڑھائے شاداد نے ایک پیر غلام کے ہاتھ پر رکھا دوسرا پیر رکاب میں تھا اب حالت یہ تھی کہ شاداد ہوا میں تھا نہ زمین پر تھا سوار تھا نہ پیدل تھا ملک الموت کو حکم ہوا کہ شاداد کی روح قبض کر لے ملک الموت حضرت عزرائل اللہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یارب کیا شاداد کو اتنی محلت نہیں مل سکتی کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لیتا اللہ نے فرمایا تم جانتے ہو شاداد کون ہے عرض کیا میرے مالک میں صرف اتنا جانتا ہوں جتنا آپ نے بتایا ہے اللہ نے فرمایا یہ وہی بچہ ہے جس کو ہم نے بحری ڈاکوں سے محفوظ رکھا نیمتوں سے نوازا قوم کا حکمران بنایا مگر اس نے شکر گزار بننے کے بجائے خدای کا دعویٰ کیا موسیقی موسیقی موسیقی